میرے کو 21 جولائی کو ٹکٹ ملا تھا اور 24 جولائی کو میں تیار جیل میں تھا کیوں آم آدمی پارٹی سے الیکشن لڑنے کی جرم تھا نا اچھا تین دن بعد تین دن بعد میں تیار جیل میں تھا وہ کیس ختم ہو گیا ہے بائی جت کیس اس کروزد پر وہ دکھانے کے لیے کہ بھی اگر آم آدمی پارٹی میں تم جازہ جاؤں گے تو دیکھو ایسے بھی ہو سکتا ہے تو 24 جولائی کو تو میں تیار جیل میں تھا دو دن جیل میں رہا تو وہاں پہ میں نے سوچا میں نے اس عمر میں جا کے ماں باپ کو کتنا کس دیں گے بھئی اس ایج میں جو بھئی کسی کو آز تک کوئی پولیس کیس نہیں ہوا کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ تو تھوڑا عجیب سا ہو جائے گا تو میں اپنا من بنا کے واپسی میں جب آیا رات کے شد آٹھ بج گئے تھا آٹھ نو بج گئے تھے جب بھر پہنچاؤں میں تو میں من بنا کے آیا تھا کہ بھی میں الیکشن نہیں لڑوں گا گھر گئے تو محولی کچھ اور تھا میرے فادر جو پہلے کہا رہے تھے گنڈوں کا کام ہے اب وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے میں نے کہا کیوں کہتے اس میں کیا ہو گیا دیش آجاد ہے بھئی اگر کسی نے کہا ہے میں الیکشن لڑوں گا تو جیل پھیج دیں گے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا دیشن میں تیچر تھے کہتے ہیں ہم تو سوچ بھی سکتے ہیں کہتے ہیں پہلی بات تو تم بڑا گلت کام کر رہے تھے الیکشن لڑ رہے تھے پر ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے چلو ٹھیک ہے ہماری پرسنل بات تھی نا ہمارے لئے گلت تھا پر اس لوگتندر کے اندر کوئی الیکشن لڑے ہو اس لئے اس کو جیل بھیج دیا جائے کہتے ہیں اب تو پیچھے نہیں ہٹیں کچھ بھیجائے میری مدر جو کی ملک میرے کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ تو رو رو کہ ان کا حالت خراب ہوئی ہوگی وہ کہتے ہیں بیٹا اب تو دیکھو جس راستے پر پیار بڑھا لی آنا اپنی شیٹنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ تو انترائے ہے ملک جسے کہتے ہیں وگن کہتے ہیں وہ ہے کہتے ہیں ان کی پرواہ کرنی جو ہوتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ماباپ کو بہت بیجتی محسوس ہو رہی ہوگی ایسا کچھ نہیں تھا ان کو راؤڈ محسوس ہو رہا رہا ہاں ہمارے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اس کے لئے پوری سپورٹ تھا اور میری وائف کہتے ہیں کہ اب تو من بھر گیا ہوگا اب تو جیل بھی ہوئے اس کے دو دن بعد میرے اوپر فیزیکل اسولٹ ہوا تو جہاں میں ڈاکٹر سے ایک سری وغیرہ کرایا نا وہ ہمارا فیملی فرینڈ تھا تو اس نے ایک سرے ایک سرے کر لیا تو اس نے کیا کیا اس نے اٹھا کے پونہ مو کو فون کر دی میری وائف کو فون کر دیا کہتے ہیں ساتیندر کے نا چیس میں کافی چوٹ لگی ہے جرہا تھوڑ دیاں گن رکھنا کہتے ہیں کیسے میں گھر آیا پوچھا کہ چوٹ لگی ہے کیسے لگی اب بتایا میں نے کہ بھی ایسے سے میرو پر اسولٹ ہوا ہے اب روٹا ہو گیا اب میری وائف آڑ گی کہتے ہیں اب تو چاہے کوئی گولی بھی مار دینا تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اس دوہزار تیرہ کے ایلیکشن میں سب سے زیادہ میری وائف نے اور میرے فادر نے ان دونوں نے ملاج سے کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ انہوں نے اگریشن میں کام دیا ان دونوں کو لگ گیا میری فادر کو بہت چوٹ لگی تھی کہ بھی ان کے بیٹے کو اس لئے ایرس کیا گیا کہ وہ ایلیکشن لڑنا چاہتا ہے بائف کو اس لئے لگا کہ ایلیکشن لڑنا چاہتا ہے اس لئے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تو ان دونوں نے پوری جان لگائی موسیقی